ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آور یوٹیب چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح اپنی ویب سائٹ کے لیے یا اپنے بلاگر کے لیے سائٹ میپ سب میٹ کر سکتے ہیں آپ ویب ماسٹر ٹول یا گوگل کنسول کس طرح یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا نہ بولیے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے گوگل پر ویب ماسٹر ویب ماسٹر ٹولز اس ویب ماسٹر ٹول کو سرچ کرنا ہے گوگل پر اس کے بعد فرنڈز یہ ہمارے پاس آئی ٹھنگ فورت فورت ریزلٹ آیا ہوئے ویب ماسٹر ٹولز گوگل ٹھیک ہے اس پر کلک کرنا ہے اس کو اپن کر لینا ہے اس کے بعد وہ میل مانگے گا ای میل اڈریس ٹھیک ہے فرنڈز یہاں پر ہم نے جس ویب سائٹ کا جو آنرشپ میل ہو ٹھیک ہے جو ایڈمنیسٹریٹنگ میل ہو ویب سائٹ کا وہ لکھنا ہے یا اگر آپ بلاغر کا سائٹ میں بنانا چاہ رہے ہیں تو جس میل پر آپ نے اپنا بلاغر بنایا ہوا ہے وہ میل سائن ان کرنا ہے اب آپ کو پتا آپ نے جس پر بنایا ہوا ہے میں نے جس پر بنایا ہوا ہے میں وہ لکھ رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ کر دینا فرنڈز پاسرڈز اوکے فرنڈز یہ گوگل سرچ کنسول کا پیج آ جائے گا جی میل لوگن کرنے کے بعد اس میں وہ لکھتے ہیں improve your performance on google search کہتا ہے کہ اپنی ویب سائٹ کی쳐 performants اپنی رینکن پرسباصل improve کرنے کے لئے جید google search console پر آئیے search console tools and reports help you to measure your sites search traffic and performance اس میں وہ کہتا ہے search console tool reports ریپورٹس ہلپ یو آپ کی مدد کریں گے کہ آپ کی جو سرچ ٹریفک ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے گوگل سے آ رہی ہے یوٹیوب سے آ رہی ہے سوشل میڈیا سے آ رہی ہے اس کے بعد فکس ایشوز فکس ایشوز یہ بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے فکس ایشوز مینز جو پرابلمز آ رہے ہیں جیسا کہ سائٹ میں اپنا ہی بنا ہوا اس کو فکس کرنا ہے ایس ایس ایل نئی بنا ہوا اس کو فکس کرنا ہے اگر آپ کا کنیکشن سکیور نہیں ہوگا تو کوئی بھی آپ کی سائٹ کو حیک کر سکتا ہے and make your sight shine in google search results this is the most important sentence اس کا مطلب ہے google search results اب آپ لکھتے ہیں اگر کوئی چیز google میں سرچ کرتے ہیں تو اکثر ویب سائٹس ٹاپ پر آ جاتی ہیں جیسے ویکی پیڈیا اچھا friends ٹاپ پر کیسے آتی ہیں ان کا google search console بہت اچھے طریقے سے بنا ہوتا ہے customization اچھے طریقے سے ہوتی ہے ان کے ویب سائٹ کی اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا سائٹ کو سکیور کیا ہوتا ہے تو ان کا ٹاپ پر اور انہوں نے اپنی back links بنائے ہوتے ہیں تو اس لئے ان کے articles یونیک بھی ہوتے ہیں تو اس لئے ان کے articles ٹاپ پر آ رہا تھے ہیں google کے تو یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہمارے articles بھی ٹاپ پر آ رہیں گے اچھا نیچے تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کو start کریں گے optimize your content with the search analytics کھیکا see which requires bring users to your site analyze your site's impressions click and position on google سے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی site کی performance کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کتنے impression مل رہے ہیں کتنے click ملتے ہیں کتنے click ملتے ہیں google سے اوکے فرنڈز get your content on google submit site map دیکھئے بہت important کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس نے یہاں پر کہہ دیا submit your site map and individual URL for crawling review your index coverage to make sure that google has the free free view of your site site map submit کرنا بہت important ہے site map کے ذریعے ہی ہماری پوستیں اور ہمارے pages index ہوتے ہیں اوکے فرنڈز get related on issue and fix your site is now get alerted on issues and fix your site review email alerts when google identified issues on your site see which urls are affected by this issue and tell google when you have fixed them وہ کہتا ہے کہ اس میں اگر کوئی problem آرہا ہے آپ کو تو google آپ کو mail کرے گا آپ نے ان کو fix کرنا ہے اور اس کے بعد google کو بتانا ہے کہ ہم نے وہ problem solve کر دیا ہے okay friends upgrade how google search sees your page understand understand how google search sees your page آپ یہ سمجھے کہ google search کس سر آپ کے pages url inspection tool provide detailed crawl index and serving information about your pages directly from oh yeah یہ کیا about your pages directly from google index وہ کہتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے google آپ کے pages کو یا آپ کی جو آپ نے content ڈالا ہے اس کو کس طرح index کرتا ہے crawl کرتا ہے optimize and enhance your sites optimize کیتا ہے وہ enhance کیجئے mobile usability بہت important factor ہے اگر آپ کا title آپ کی content آپ کا اپنا paragraph آپ کی post mobile friendly ہوگی تو اس سے جلدی جلدی google adsense approve ہو جائے گا test and improve your site mobile with customers report جب آپ post لکھیں گے کچھ تو mobile usability check کر لیجئے گا اس کے بجے بھی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو اس کے بعد make your site shine in google search results اس کے علاوے بہت کچھ ہے سمجھنے کو لیکن ابھی ہم چلتے ہیں ہم نے یہاں پر آنے کے بعد سمجھنے کے بعد start knocker button اور click کرنا ہے اوکے فرینڈز اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی domain id دیجئے اوکے my personal بلاغر my personal blogger ڈاٹ 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 کام ٹھیک ہے میں نے یہ ابھی create کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے ای ٹھنگ یہ ہی ہے my personal blogger friends یہ ہی ہے verified domain ownership via ڈین ایس ڈکارٹ friends وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو کاپی کریں اور ڈی این ایس میں جا کر اگر ڈومین ہو تو اگر ڈومین کسی تھرڈ پارٹی کی لیگی ہو جیسے گو ڈیڈی اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے جو ڈومین پروائیڈر سائٹس ہیں اگر وہاں سے لی ہو کیونکہ ہم نے ڈومین تو لی نہیں ہے ہم بلاگ ہی یوز کرنا ہے گوگل کا تو ہم نے سمپلی ویریفائی پر کلک کرنا ہے وہ چیک کرے گا اونرشپ ویریفیکیشن فیلڈ اگر میں تھوڑا وہ غلط لکھ دیا ایک سیکنڈ اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ میرا وہ کیا ہے اپنا آور پرسنل بلاگر ساری فرینڈز وہاں پر میں نے غلط لکھا ہم ریلی ویری سوری یہاں پر آپ نے جو بلاگ بنایا ہو اس کو ایز ایٹ اس پیسٹ کر دینا اس کو یو ایریل ٹھیک ہے اس کے بعد کنٹینیو کریں گے اب یہ ویریفائیشن دیکھئے اونرشپ آٹو ویریفائیڈ ٹھیک ہے اگر آپ کے اونرشپ پر میل دیا ہوگا تو وہ خود بخود ویریفائیڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے گو ٹو پرپرٹی کرنا ہے ٹھیک ہے فرینڈز چلیے پرپرٹی کی طرف یہ اب بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ڈومینز ویریفائیڈ ویلکم ٹو ڈو نیو ڈومین پرپرٹی بھائی یہ ڈومین پرپرٹی ہمارے جی میل کے ساتھ ایڈ کر دی گئی ہے سٹارٹ کر دینا ہے اوکے فرینڈز کوٹٹ نوٹیفیکیشنز زیادہ یہ اچھا فرینڈز اب بہت امپورٹنٹ کام ہے جو بہت امپورٹنٹ آپ کی ویب سائٹ کے لیے ہے وہ اس طرح سے اب آپ نے سائٹ میپ بنانے میں ڈائریکٹ آپ کو سائٹ میپ کی طرف لے کر جا رہا ہوں ٹرینڈز ابھی تک یہ نہیں آری کچھ پرفارمنس وغیرہ یہ وہ کہتا ہے پلیز چیک بیک ان فیو ڈیز فیو ڈیز میں چیک بھی کرنا ہے اور چیک بھی اس صورت میں کرنا ہے جب آپ کی سائٹ پر کچھ ڈیٹا پڑھا ہو کچھ پوسٹ کچھ پیجز آپ نے بنا لیا ہوں اس کے بعد آپ چیک کریں گے یہاں پر پرفارمنس کوریج انہینسمنس یہ سارا کچھ ایررز یہ دیکھی ایررز ویلڈ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے کیا پرابلنس وغیرہ آ رہے ہیں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں اس میں سمجھنے کے لیے لیکن ابھی فیلحال ہم سائٹ میپ کی طرف چلنا ہے دیکھیں آپ یہ سائٹ میپ ہے اس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے کوئی سائٹ میپ سبمٹ نہیں ہوا اب ہم نے سائٹ میپ سبمٹ کرنا ہے سائٹ میپ کس سے نہ سبمٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بھلا کر اوپن کر لینا ہے اپنا بلاغر بلاغر ڈاٹ کام ٹھیک ہے بلاغر کو لوگن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے دیکھئے آور پرسنل بلاغ اوکے فرینڈس اس کو لوگن ہو چکا یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویو بلاغ کرنا ہے یہ فرینڈس ابھی بنایا ہے کیونکہ آپ کو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیکھیں اچھا اب سائٹ میپ آپ کو طریقہ بتاؤں بہت ایزی طریقہ ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں اور کسی کہیں سے جنریٹ کرنے کی یا کہیں سے اور لکھنے لانے کی فرینڈس اپنا بلاغ اوپن کرنے کے بعد آپ یہ ایچ ٹی ٹی پی ایس یہ ایڈریس آپ نے کاپی کر لینا ہے سمپلی کاپی کرنا ہے یہاں پر آ کر آپ نے پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فرینڈس اس کو پیسٹ کرنے کے بعد آپ آپ لکھیں گے یہاں پر اس کو آگے سائٹ میپ ڈاٹ ایکس ایم ایل ٹھیک ہے فرینڈس اپنی سائٹ کا یو آرل وہاں سے کاپی کرنا ہے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ اس کے آگے لکھیں گے سائٹ میپ ڈاٹ ایکس ایمن لکھنے کے بعد آپ نے سمپلی سبمیٹ کر دینا ہے دیکھیں یہ ابھی سکسس ہو جائے گا سائٹ میپ سبمیٹڈ سکسکس فولی اوکے فرینڈس گوگل ویل پرویدکلی پروسسس ایٹ اینڈ لکھ فر چینجز جو ویل بی نوٹیفیر اف این اس اس کو گوز رانگ ایٹ اینڈ فیچر کوٹ کر دینا ہے فرینڈس وہ کہہ رہے ایک ایرر دے رہے ہیں دیکھیں کس چیز کا مسنگ ایچ ایکس ایمل ٹیگ اوکے فرینڈس پلیز ایڈ اینڈ ری سبمیٹڈ اوکے فرینڈس ایکس ایمل ٹیگ آئی ٹھنگ فرینڈس وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ پوسٹ کوئی نہیں ہے اگر آپ کی پوسٹیں ہوں گی تو یہ ایرر نہیں دے گا اب آپ نے پیجز کا بھی اسی طرح بنا لینا ہے سائٹ میپ اس کے بعد یہ لگانے ہے پیجز ڈاٹ ایکس ایمل اوکے فرینڈس اس کو سبمیٹ کر دینا ہے اس میں بھی میبی ایرر دے کیونکہ ابھی تک کوئی پیج وغیرہ نہیں بنے ہوئے سائٹ پر ایکس ایمل مسنگ ایکس ایمل ٹیگ کوئی بات کر رہا ہے کہ کوئی کوئی جز ہے نہیں دیکھئے یہاں پر پیج وغیرہ نہیں ہے اوکے فرینڈس اوکے فرینڈس آپ دیکھیں کہ اب میں نے کچھ پوسٹ اور کچھ پیجز بنا دی ہیں اس بلاگ پر اس لیے تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے سائٹ میپ اگزیکٹلی کس طرح بنا دیں دیکھیں یہ میں نے ایک پوسٹ ڈالیا ہے سی دیکھیں ایک سیمپل سی پوسٹ ڈالیا میں نے تو آپ نے بیک جانا ہے یہ کچھ پیجز بنائے ہیں ٹھیک ہے کنٹینٹ پولیسی پرائیویسی پولیسی تو ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے سیمپلی جانا ہے سائٹ میپ میں ٹھیک ہے اب میں نے ایک سائٹ میپ ڈارٹ ایکس ایمل یہ سکس اکس ہو چکا ہے اس لیے کیونکہ اس کو ایک پوسٹ مل چکی ہے یہ دیکھیں ڈسکورڈ یو ایرل ایک مل چک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو نیچے ہے نا سائٹ میپ پیجز اس کو دوبارہ کیا کرنا ہے سیمپلی آور پرسنل بلوگر ڈاٹ بلوگ سپورٹ ڈاٹ کام اچھا اس کے بعد آپ نے یہ سلیش لگانا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سائٹ میپ آہ اوہ یار یہ ٹھیک ہے پیجز ڈاٹ سائٹ میپ پیجز ڈاٹ ایکس ایمل ٹھیک ہے فرینڈز اب آپ اس کو سب میٹ کریں گے تو یہ ایرل نہیں آئے گا سیکسس ہو جائے گا کیونکہ کونٹینٹ ڈال دیا گیا ہے سب میٹڈ اوکے فرینڈز سائٹ میپ سب میٹڈ سکسکسفولی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائٹ میپ پیجز یہ دیکھئے سائٹ میپ پیجز ڈاٹ ایکس ایمل ڈسکورڈ یو آرلز تین یہ آپ یہاں پر دیکھئے یہاں پر یہ ایک دو تین کیونکہ تین پیجز بنے ہوئے ہیں تو تین پیجز گوگل نے سائٹ میپ کے لئے ایسیپٹ کر لی ہیں اچھا مجھے